ورنہ عام طور پر یا تو یہ پولیس اہلکار ان تمام کمرشل گاڑیوں کو پہچانتے ہیں جو روزانہ ان کے زیر نگین سڑکوں سے گزرتی ہیں اور باقائدی سے ہفتہ وار یا منتھلی رشوت ٹریفک پولیس کے متعلقہ سیکشن آفیس تک پہنچاتی ہیں اور اگر یہ کسی گاڑی کو یاد نہ بھی رکھ سکیں تو رشوت کی ادائیگی کے بعد ان گاڑیوں کے ڈرائیورز کو ہاتھ سے بنا ہوا ایک ٹوکن جاری کیا جاتا ہے جسے یہ اس علاقے کے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو دکھاتے ہیں تو قانون کی خلاف ورزی کے باوجود انہیں جانے دیا جاتا ہے اس ٹریفک پولیس اہلکار نے قانون کی خلاف ورزی پر کوئی جرمانہ کرنے یا اس سکول وین میں سینجی سیلنڈر کی موجودگی یا عدم موجودگی کو دیکھنے کی بجائے ہمارے نمائندے کو مشورہ دیا کہ وہ سیکشن آفیسر سے مل لے تاکہ آئندہ اسے اس طرح روکے جانے کی پریشانی سے نہ گزرنا پڑے موسیقی ہمارے نمائندے نے بہت اسرار کیا کہ وہ خود ہی کچھ لے دے کر ٹوکن بنوا دے لیکن ٹوکن بنانے کا طریقہ ایکار تیہ تھا اور وہ یہ تھا کہ پیسے سیکشن آفیسر کے پاس ہی جمع کروائے جائیں گے اور گاڑیوں کو قانون توڑنے کے لائسنس کے طور پر دیا جانے والا ٹوکن بھی وہیں یعنی سیکشن آفیس سے جاری کیا جائے گا ٹریفک پولیس کا ٹوکن کا یہ نظام ہمارے لیے نیا نہیں تھا ٹیم سرعام اس موضوع پر اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک تفصیلی پروگرام کر چکی ہے جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ کیسے ٹریفک پولیس قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی بجائے کمرشل گاڑیوں کو قانون توڑنے کا کھلا لائسنس دیتی ہے عام طور پر کمرشل گاڑیاں یعنی بسیں پک اپس مزدہ چھوٹی لوڈر گاڑیاں ایک ہی روٹ پر چلتی ہیں سو یہ لوگ اس روٹ پر بار بار ٹریفک پولیس کی جانب سے روکے جانے اور چالان کروانے کی بجائے اپنے روٹ کے تمام ٹریفک سیکشن سے ماہانہ یا ہفتہ وار رشوت کی ڈیل کر لیتے ہیں جس کی ادائیگی کے بعد متعلقہ ٹریفک سیکشن کا انچارج ان گاڑیوں کے مالکان یا ڈرائیورز کو سادہ کاغذ پر تاریخ لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دستخط کر کے دیتا ہے جسے ٹوکن کہا جاتا ہے اس ٹوکن کے ملنے کے بعد سمجھئے اس گاڑی کے ڈرائیور کو ہر طرح کی قانون شکنی کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے اسے پورے روٹ پر کوئی بھی ٹریفک پولیس اہلکار کسی بھی وجہ سے روکے ڈرائیور جھٹ سے اس کے افسر کا سائن کیا ہوا ٹوکن دکھاتا ہے اور بس اس اہلکار کی اسے مزید روکے رکھنے کی جررت نہیں ہوتی ہم نے اس پروگرام میں ایسے ہی رشوت دے کر یہ ٹوکن حاصل کیے تھے اور گاڑیاں کرائے پر حاصل کرنے کے بعد انہی ٹوکنوں کے بل پر پورے روٹ پر گھوماتے رہے تھے جس ٹریفک پولیس اہلکار نے روکا ہمارے نمائندے نے ٹوکن دکھایا اور بس بیچارے ٹریفک پولیس اہلکار نے سلام کر کے جانے دیا چار گاڑیوں کا پوکن آہ ڈائے نا ڈائے نا کرنا تو ہال ناک کرپشن ہو سکتی تھی لیکن متعلقہ ٹریفک سیکشن کا انچارج تو جیسے یہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا سارے انکار روک روک کیا میں بے شان کرتے ہیں دس میری ہوئے ہیں چار پانچ اس کی شکول کی ہوئے ہیں زائرہ سینجی لگی ہوئی ہے تو رکھتے تو ہی ہیں بھائی سینجی پہ تو وہاں بھی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں حالانکہ آٹ رہا ہے مہ سینجی پہ لگا لگا لے صحیح سروستاون درکار ہیں ہم تو کیا لیے تیار ہیں ہمارے نمائندے سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور وہ یہ کہ اس نے سیکشن آفیسر کو یہ بتایا تھا کہ اس کی کئی سکول وینز چلتی ہیں اور اسے ان سب کے لیے ٹوکن بنوانا ہے ایسا اصل میں اس لیے کہا گیا تھا کہ زیادہ گاڑیوں کا سن کر ٹریفک پولیس کا یہ افسر زیادہ لالچ میں آ جائے گا اور جلد ٹوکن بنا دے گا لیکن یہ معاملہ یوں الٹا پڑ گیا کہ سیکشن آفیسر نے تمام گاڑیوں کے کاغذات کی کوپیاں مانگ لی تھی شاید وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ آیا آنے والا واقعی ٹرانسپورٹر ہے اور اس کی واقعی اتنی گاڑیاں ہمارے روٹ پر چل رہی ہیں یا نہیں لیکن ہمارے نمائندے نے بھی اس صورتحال کو خوب سنبھالا اور ایسے کہ ان صاحب کو شک تک نہیں ہوا ہمارا نمائندہ قرائے پر لی جانے والی گاڑی کے کاغذ لینے باہر گیا تو سیکشن آفیسر نے ایک باریس ٹریفک پولیس اہلکار کو اس کے پیچھے بھیجوا دیا تاکہ وہ وہی پیسے لے کر اسے ٹوکن جاری کر دے یہاں بھی ہمارا نمائندہ کمال ہوشیاری سے اس اہلکار کو ایک بار پھر سیکشن آفیسر کے کمرے میں لے آیا تاکہ ٹوکن وہی افسر کے سامنے اس کے کمرے میں بنے اور بعد میں وہ انکار میں کر سکے کہ میں تو اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں کس کو دے دو آپ نے کہا تھا نا اس کے ساتھ سسٹم کر دو جی بتا دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیں وہ میں نے ایسا یہی کرتا تھا اچھا بنا دینا پرچی ہے میں بہار میں کھا ہوں گا اچھا تونرہ سب سے ہلکہ ہاتھ رکھتے گا تاکہ جو دنیا سے اس سے ترے دے کم کر رہے ہیں راکے میں آتھا کوئی بھی پوچھی گئی ہے یہ کہ آپ میں نے یہ سوچ کی ہے نہیں نمبر کاملے لکھتا ہے کس سن پا دی گئی یہ سوڑے تھے ارتان سوڑنے گئی پورا مہین آپ کو کوئی نہیں ہوگیا آپ کو نمبر دے رہا ہوں کبھی بھائیں کال کرے جیتنی گاڑیاں ہوں آپ چھپ کر کے میلے فون کریں کس پتاری لائی کوئی مصرحہ ٹھیک ہے یہ پہلے مہینے کا بس یہ تھوڑا سا یہ گاڑی کوئی کیونکہ اس نے سائن اصل میں لگی بھی ہے سی این جی سائن ہمارے لائے کے لئے کوئی رکھ رہا ہے کیونکہ میرا بڑا تینچن ختم ہونا ہے یقین کے لئے ٹھیک ہے ٹریک ہے ٹریک سیکشن کے اس ان چارج سے سکول وین کا ٹوکن بنانے کے بعد ہم نے ان صاحب کو ایک الگ انداز سے شرمسار کرنے کا فیصلہ کیا جن کی رشوت خوری کی حوص نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک ایسی سکول وین کو لاقانونیت کا لائسنس دے رہے ہیں جس کی ایک غلطی سے کئی ننہی جانے دعو پر لگ سکتی ہیں ایک ایسی سکول وین جس کا مبینہ مالک خود انہیں بتا رہا تھا کہ میری وین میں غیر قانونی سی این جی سلنڈر بھی موجود ہے ٹرافک کے سیکشن آفیسر ریاض سے سکول وین کا ٹوکن بنوانے کے بعد ہم نے انہیں ایک منفرد طریقے سے ان کی غلطی کا احساس دلانے کا سوچا ہم نے سوچا کہ ہم انہی کے علاقے میں ٹرافک قوانین کا شعور بیدار کرنے کے لیے ایک ریکارڈنگ پلان کریں گے ان کے افسران سے درخواست کر کے انہی صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے اور اسی دوران ہماری وہ سکول وین آ جائے گی جسے ان صاحب نے رشوت لے کر ہر خلاف ورزی کرنے کا پروانہ یعنی ٹوکن دیا تھا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اس سکول وین میں سی این جی سلنڈر لگانے پر اس کے خلاف کاردوائی کرتے ہیں یا اپنے جاری کیے ہوئے ٹوکن کو دیکھ کر اسے جانے دیتے ہیں یا پھر سرے سے ہی اپنے اس ٹوکن سے انکار کر دیتے ہیں جسے انہوں نے رشوت لے کر جاری کیا تھا اور جس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود تھا